ہلو دوستو نبسکار آپ لوگوں کا ہمارے چینل دم ہوا ہے بہت بہت سواگت ہے دراصل آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں مہراجہ چھتر سال کا مہیوہ گیٹ مہراجہ چھتر سال یعنی بندیل کھنڈ کے سیر کہے جانے والے مہراجہ چھتر سال جنہوں نے پچھے سپاہی اور پانچ گھوڑوں لے کر اورنجیب کو اتنی بری طریقے سے پراست کیا تھا کہ اتحاس میں آج بھی ان کا نام عمر ہے جنہوں نے منگلوں کے چھکے چھڑھائے تھے آج ہم چھتر پر جلے میں دھویلہ گاؤں میں آئے ہوگئے ہیں اور یہی پر انہوں نے ایک مہیوہ نگر کی استھاپنا کی تھی آج سے ساڑھے تین سو سال پرانی بات ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رستہ ہے جو مہیوہ دروازہ اس طرح مہیوہ نگر بسایا تھا مہیوہ نگر کی استھاپنا کی تھی اسی کے لئے دروازہ خاص طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے انڈیا گیٹ ہے تو ان کا بھی ایک دروازہ ہے جسے مہیوہ نام سے بولا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو ان کے اتحاس کے بارے میں لکھا ہے کہ مہیوہ دوار ہے مہرادہ چھتو سال دوارہ نگری کی استھاپنا سولہ سو اکتر عیسوی میں کی گئی تھی مہیوہ کی اور جانے والے اس مارک کو لگ وقت سترہ سو اٹھتر میں کمپلیٹ کرایا تھا یعنی کہ پورے کے پورے اسے سات سال لگی اس مارک کو بننے میں یہاں پر اور راستہ تھی آج دیکھا جاتا ہے اوپر سے روڈ ڈال دیا گیا پہلے نہیں تھی پہلے راجہوں کی راستہ تھی انہی کا یہ دروازہ بنا ہوگا ہے جیسے ہمارا انڈیا گیٹ ہے اسی کی طرح یہ مہیوہ دوار ہے تو مہیوہ دوار کی کیا خاصیت ہے وہ بھی ہم دکھانے والے ہیں اس مہیوہ دوار کی خاصیت سمجھئے یہ بہت لمبا پہاڑ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بگل میں پہاڑ ہے یہ بھی پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کھدوائے گیا کھدوانے کے بعد اس دوار کو بنایا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح جیسے آرمی ہوتی ہے آرمی کھڑی رہا کرتی تھی ان کی جو سینہ تھی اور یہاں پر راجہ مہراجہ آیا کرتے تھے اب یہ دوار آپ کہو گے کہ اتنا بڑا کیوں بنا ہے چھوٹا سے یہ دوار اس لیے بنوائے کہ مہراجہ چھتر سال جب ہاتھی پہ آیا کرتے تھے تو اسی راستے سے گجرا کرتے تھے کبھی کبھی سواگت کے لیے کئی اور راججوں سے مہمان آیا کرتے تھے تو وہ ہاتھی سواگت ہویا کرتے تھے پھول برسا پسپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سینہ تینات تھے اس طرح بھی اور اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت بڑا دروازہ لگا ہوگا تھا کیونکہ ہم دروازی کا اس لیے پتہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سمائے کے دیکھئے کندے لگے ہوگے ہیں جو پتھر کے ہویا کرتے تھے اس میں پھسایا جاتا تھا دروازہ اس طرح اور اس طرح دیکھئے اس طرح جو لکڑی کے دروازے تھے یہی پر لگے ہوگے تھے اتنے بڑے دروازے لگائے تھے اور اس طرح ان کا پورا سمراج تھا جیسے سمراج ہوتا ہے ان کے مطلب پوری نگر تھا ان کا پورا نگر اسی کے اندر محل بھی تھا اسی کے اندر ہر چیت تھی تو چلتے ہیں یہاں پر اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ گمت جیسا بنا ہوگا تھا وہ آج دیکھا جا تو گر چکا ہے اب آپ ایک کہیں گے کہ ککش کیوں میں نہیں ہے تو ایک ککش یہاں اس لیے بنائے گئتی تھی کہ جو ان کی آرمی ہویا کرتی تھی سینہ ہویا کرتی تھی یہاں پر روکا کرتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کے ککشوں کا نرمال انہوں نے کروایا تھا جس میں یہاں پر بھی سینہ ان کی تینات رہا کرتی تھی اور اس طرف بھی دونوں طرف ہے اور دیکھئے ایک گیٹ ہم نے دکھا دیا آپ کو یہاں پر دیکھئے اس کے بعد ایک اور یہاں پر دروازہ تھا دروازہ کے بعد بعد بھی دروازہ دیکھئے اوپر یہ لگے ہیں کندے یہاں پر جو بنائے گئے ہیں اگل بگل پہ یہاں پر چبوترے سے یہاں پر سینہ کھڑا رہا کرتی تھی اور اس طرف دروازہ لگایا کرتے تھے کہ اگر کوئی اکمر کاری اکمر کرے تو پہلے ایک دروازہ اسے پار کرنا پڑے گا تب تک سینہ ان کی پوری طریقے سے لڑنے کے لیے تیار اسے مار دے گی جب بھی دوسری دروازے پہ آپ آئیں گے اور اس کے یہاں بھی سینک تینات ہویا کرتی تھے ان کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد میں اوپر کا نظارہ آپ کو دکھانے والا ہوں اوپر بنایا کرتے تھے اس سمائے اور یہاں پر بھی سب سینک کھڑا کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ اس طرف بھی تھوڑی نظر رکھی جا سکے تو آئیے دھیر دھیر اوپر کی اور آئیں گے ہم اور کس پرکار کی کلاکاری تھی بندل کھنڈ میں خاص طور سے مہاراجہ چھتر سال کی گاتھاں آج بھی گائی جاتی ہیں دیکھئے ان بندل کھنڈ کے سیر کہے جانے مہاراجہ چھتر سال کا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ آج یہاں پر کھالی دیکھ رہا ہے مگر نہیں تھا اوپر یہاں بھی گمت تھا اور یہاں پر بھی سینک ان کے کھڑا رہا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے اوپر کی اور کیا ہے اس پر کیا ہو رہا ہے دیکھئے یہاں پر دیکھئے راجہ مہاراجہ جب دروار بنایا جاتی تھی تو کس پرکار کی دوار ہویا کرتے تھے یہاں پر دیکھئے یہ کس لیے یہاں پر بھی سینک کھڑا رہا کرتے تھے راجہ مہاراجہ دیکھ سکتے آپ یہاں پر کیونکہ آنگے ان کا پورا سمراز تھا آج ختم ہو چکا ہے آج گاؤں بن گیا ہے دیکھا جائے تو مہیوہ گاؤں کے نام سے جانا جاتا پہلے نگر تھا وہ بہت بڑا بسال بنا ہوگا تھا یہاں پر سینک کھڑا رہا کرتے تھے چلتے ہیں اوپر کیا خاصیت اوپر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے دوستو آئیے یہاں پر یہ سب سینکوں کے لیے ہے یہاں پر پوری کی پوری سینک ٹکڑی ان کی رہا کرتی تھی دیکھئے پہاڑ پہ میں نے بتایا کہ پہاڑ پہ اس پہاڑ پہ بھی آرمی سینہ کھڑی رہا کرتی گرہ ان کی چڑھائی اگڑم سے نہیں کر سکتے ہیں اس لئے دروازی کا نرمال کروایا تھا دیکھ سکتے آپ بادل محل بنا ہو گا جہاں پہ مہاراج چھتر سال رہا کرتے تھے تو اس خاصیت دوار کی اور بہت ہی عدبت لگتا ہے دیکھنے میں دوار تو کتنا اچھا لگتا ہے کہ مندل کھنٹ کے مہاراج چھتر سال کا دوار اتنا بہترین